مران صاحب یہ اتجاج وغیرہ تو بڑا ایک نارمل نارم ہے ہم دیکھتے ہیں پارلیمان میں ہوا کرتا ہے اکثری آپ کو یہ اجلاس کس حوالے سے اہم لگا اس میں کیا انیوزل بات لگی اور پھر صدر زداری نے جو مفامت کے ایک دفعہ پھر سے بات کی جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی عمل درامت بھی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبینا سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس اجلاس کے منفرد ہونے کی کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ساتویں مرتبہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا جو کہ پہلے کوئی بھی صدر اتنی دفعہ نہیں کر سکا تو ایک تو یہ بات تھی دوسری بات یہ کہ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں جو باتیں کی ہیں بڑی اچھی باتیں کی ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کتنی باتیں قابل عمل بھی ہیں باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس میں کتنی باتیں قابل عمل ہیں اور خود ان کی پارٹی کیا ان کی باتوں پر عمل کرے گی مثال کے طور پر انہوں نے سیاسی بغران سے نکلنے کی بات کی انہوں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ کہ ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے نزدیک کہ کیا ملک میں استحکام کے لیے اس وقت جو ان کی پارٹی کی مدد سے حکومت بنی ہے نون لیگ کی اس کی اچھائیں اور بڑائیوں کی ذمہ داری بھی ان کی پارٹی ساتھ قبول کرے گی دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو انہوں نے پھر ایک مفامت کی پیش کش کی میں یہ چاہوں گا کہ مجھے یہ بتا دیں وہ ساتھ اس کا بھی جواب دیں کہ اگر اپوزیشن مفامت کی طرف آتی ہے تو کیا حکومت کو لچک دکھانے کو تیار ہے کہ یہ صرف حکومت کی طرف سے بھی صرف باتیں ہیں اس کے بعد اپوزیشن کے مطالبات ماننے کی بات ہے کیا اپوزیشن کا مطالبہ جو ہیں سب سے بڑا ان کا تو مطالبہ یہ کہ جیلوں میں جو لوگ بند ہیں کیا نو مہی کے واقعات میں براہ راست جو لوگ ملوث نہیں حکومت ان کو جیلوں سے نکالنے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کرے گی اور اب تو دس دس مہینے ویسے ہی ہو چکے ہیں جن کی کم سزائیں بنتی ہیں تقریبا انہوں نے پھر اس کا مطلب پوری کر دی ہے انہوں نے جو ایک قدم پیچھے اٹھنے کی بات کی تو کیا حکومت بھی ایک قدم پیچھے کھڑتے ہوئے اپوزیشن کو جلسے جلوسوں کی اجازت دے گی کیا الیکشن کمپینڈ کی اجازت دے گی اسی طرح سے پھر یہ دیکھیں کہ انہوں نے صوبوں اور وفاق کے درمیان اور پھر صوبوں میں آپس میں تعلقات کی بہتری کی اداروں کے ساتھ ہم ہنگی کی بات کی تو کیا سب سے پہلے وہ صوبہ سندھ جو ہے وہ اپنا کردار اس میں کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی کے اکومت ہے اپنا کردار ادا کرے گا تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کا یہ صرف کتاب ہی تھا نہیں بہت اچھا کتاب تھا لیکن عمل نہیں ہوگا نہیں لیکن اس میں عمل بڑا مشکل ہے ان کو بطور صدر مملکت یہ سٹیپ لینا چاہیے کہ یہ صرف باتیں ہی نہ رہیں بلکہ عملاً بھی اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتے ہیں بالکل صحیح ہے اور وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ انفلوینس کر سکتے ہیں اکومت کو کہ وہ دو تین ایسے سٹیپ لیں جس سے آگے کچھ محول ایسا بنے میں اسی لیے ان سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ صدر مملکت کا عددہ سب سے سپریم ہوتا ہے اور پھر اپوزیشن اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے دیکھیں وہ نون لیگ کی عکومت بھی اس کے بمبو بے کھڑی ہے اس لیے وہ عکومت کو بھی انفلوینس کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے چودری صاحب آپ نے بھی یہ خطاب بھی سنا ہوگا کل محول بھی بڑا گرم رہا بات بھی نہیں کرنے دی اپوزیشن نے آہ کیا بہتر نہیں ہوتا اپوزیشن کے لیے کہ وہ بھی ذرا سکون سے تسلی سے ایک دفعہ خطاب سنتے اور اس کے بعد پھر بھلے جو بھی ان کا ریاکشن ہوتا وہ دیتے ہیں کہ ہم نے روایت ہی بنا لی ہے کہ ہم نے کسی کو بات ہی نہیں کرنے دینی اور پھر جو صدر کا خطاب تھا وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ خالم کھولی باتیں ہیں یا واقعی وہ سیریس ہیں اس معاملے کے اوپر کہ ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے ڈائلوگ سٹارٹ کیا جائے یہ بات درست ہے کہ ہم دائروں میں سفر کر رہے ہیں اور صدارتی خواب کے جو خطاب کے موقع کے اوپر جو ہیں احتجاج اس کی جو طرح بھی پیپلز پارٹی نے ڈالی تھی جب غلام اساق خان خطاب کرتے تھے تو اسی طرح سے احتجاج ہوتا تھا بھرانا فیرس قسم کا اور شہید بے نظر بھٹو بے لیڈ کرتی تھیں تو یہ تو وہاں سے ہی آغاز ہے زرداری صاحب نے ساتویں دفعہ خطاب ضرور کیا ہے اسمبلی سے لیکن یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو جو چیفز آف سٹاف ہیں تینوں وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے اور یہ بھی ایک کمال اتفاق ہے کہ میاں نواز شریف اور جو وزیراعلا پنجاب ہیں وہ بھی موجود نہیں تھے تو صدر صاحب کا خطاب جو ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ جو کونسپیکویس ایپسنس ہیں اس کو یہ تو معاقی ہوں گی ظاہر ہے وہاں پہ دنیا کے سفرہ بھی آئے ہوئے تھے اور جرداری صاحب نے اگر اس کی اوپر پریکٹیکل کو کام کرنا ہے تو پہلے اپنے صبح سندھ میں جو یہ ان کی حکومت ہے تو وہ مخواہ پوزیشن کو جلسے کرنے کی اجازت دیں جہاں آج بھی یہ ریپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے پرکسین طریق انصاف کو زمنی انتخابات کے موقع پہ جو ہے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی سندھ اکومت نے تو ایسے محول میں جب ایکشن نہیں ہوگا محض باتیں ہوں گی تو پھر اس خطاب کا چہمانی دار ہے کوئی معنی نہیں ہے جب تک it's not followed by substantial actions تو اس کی تو کوئی بس ٹھیک ہے یعنی اس کو ہم یہی سمجھیں کہ یہ پھر کوئی ایک فارمیلیٹی بن گئی جو بس پوری ہو گئی لیکن علی گوھر بلو صاحب اب بڑے سیریسس questions ہیں آپ سے جو اس معاملے سے جڑے ہوئے ہیں آپ کے نزدیک کیوں وزیر اعلیٰ پنجاب نے شرکت نہیں کی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں میاں صاحب خود نہیں آئے انہوں نے بھی زرداری صاحب کا خطاب نہیں سنا آدمی چیفز بھی نہیں آئے تو ان کی تمام کی غیر حاضری کی وجہ کیا بنی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بنیادی طور پر تو ظاہر ہے کہ یہ روایت تو رہی ہے کہ خاص طور پر جو مسلح ہماری اتنی بھی افعاج ہیں ان کے سر براہان ہوتے ہیں لیکن شاید ہاؤس کا جو محول جس طرح سے جب سے یہ اسمبلی کا سیشن شروع ہوئے ہیں اور جس طرح سے غلگ پاڑا اور جس طرح سے وہ پہلے سوشل میڈیا پر گالم گلوج برگیڈ تھی اور اسی طرح سے اسمبلی کو بھی جس طرح سے یہ بے ہنگم طریقے کے ساتھ پروٹیسٹ کیا جاتا ہے جس طرح کی آبادیں کسی جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا جو غیر سنجیدہ رویہ ہے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اور جہاں تک چیف منسٹرز کا ہے کئی دفعہ لادمی صدادتی جو جب بھی خطاب ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں لیکن کئی دفعہ مصروفیات اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ غیر ادری بھی ہو جاتی ہے لیکن پرائیم منسٹر اور پوری پی ایم ایل این اور تمام وہ طرح جو تھے سرکردہ لوگ تھے وہ وہاں پر موجود تھے دوسری یہ گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ نے بتایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اسمبلی کے اندر ہو ہو یا اسمبلی کے باہر ہو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے چار سال جب ہم آپوزیشن میں رہے تو ہم نے اسمبلی کے اندر اور باہر اتجاج کیے لیکن آپ کو یاد ہے کہ ہمارے جو اتجاج تھے اس میں کبھی بھی لائن آرڈر کی صورتحال نہیں بنی باہر اور آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اتجاج ہوئے لیکن بدکسمتی یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی جلسے جلوسوں کی اجادت نہیں ہے کیس طرح سے ملک میں انہوں نے لاک ڈاؤنز لگائے اور شہروں کو بند کیا پھر کس طرح سے جب ان کے جلسے ہوتے تھے ملک کو جلا دو ملک کو گھیر لو ملک میں لاک ڈاؤنز لگا دو کس طرح سے پھر ان اتجاج کی آرڈ میں کئی دفعہ وہ ہندامیں برپا کیے سپریم کورٹ کے اردگرد کبریں کھو دی گئیں کس طرح سے پیٹی بی پر حملہ کیا گیا کس طرح سے وہ دھرنے دیئے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور خاص طور پر آپ کو وہ اتجاج بھی یاد ہوگا جب ایک دفعہ سپریم کورٹ میں ان کو اجازت دی اور وہاں پر انہوں نے انڈرٹیکٹن دی کہ یہ ریڈ ڈاؤن میں داخل نہیں ہوگے لیکن اس وقت بھی جو پیٹی آئی تھی ان کے لوگ ریڈ ڈاؤن میں آئے اور انہوں نے پورے ملک اپنا اسلام آباد کے گرین بیلٹس کو آگ لگائی اور کافی توڑ پڑ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پور امن اتجاج کرنا تو ہر پارٹی کا حق ہے لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہ واقعات بڑھتے بڑھتے پھر نو مئی کے واقعات کی طرف چلے گئے اور اس کی تو کوئی نظیر اور کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی لہذا یہ کہنا اتنا آسان کام نہیں ہے ہاں کہا تو یہ ہی جاتا ہے لیکن گور پروس صاحب ابھی یہ اتجاج کی بات تو نہیں ہے ابھی تو زمنی اندخاب ہو رہا ہے نا کیمپین کرنے کی بات ہو رہی ہے جلسے جلوس کرنے کی بات ہو رہی ہے جو کہ کیمپین ہے آپ لوگ تو پتہ نہیں کیوں نہیں نکل رہے ویسے یہ آپ سے میں نے الگ سے سوال کر رہا تھا کہ کیا پی ٹی آئی اکیلی اس وقت زمنی انتخاب لڑا ہی ہے کیونکہ پی ایم ایل این کی تو کوئی کیمپین مجھے آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہی آ لیکن بیرال ابھی تو وہ صرف کیمپین کے لیے نکل رہے ہیں وہ کوئی اتجاج کے لیے تو نہیں نکل رہے اور پھر جہاں آپ نے اتنی مثالیں یہ دی ہیں تو وہاں پر بہت سارے ایسے ہیں جلسے جلوس جہاں پر پچھتر جلسے خان صاحب نے اس وقت کیے تھے جب وہ نو اپریل کو نکلے تھے اس کے بعد پچھتر جلسے انہوں نے ملک میں کیے اور ان پچھتر جلسوں کے دوران کوئی جلاو گھراؤ کا واقعہ نہیں ہوا تھا تو یہ بھی اپنی جگہ چیزیں ہیں اور یہ بھی آپ کی بات درست ہے کہ کہیں پہ ہوئے ہیں لیکن یوز آف فورس بھی ہوتا رہا ہے ان کے اگینسٹ یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے ظاہر ہے جب پر قانون چھکنی ہوگی تو پھر قانون اپنا راستہ تو بنائے گا مطلب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور ہم نے جس طرح کے ہمارا ملک نے خمیادہ بکتا ہے اور پاکستان کی عوام نے انہی جلسوں کے بعد ہی پھر یہ معاملات بڑے نا جہاں پر جلاو گھراؤ شروع ہوئے جہاں پر نو مہی جیسے واقعات ہوئے ہاں زمنی انتخابات میں تمام پلٹیکل پارٹیز اور ہمارے جو لوکل لیٹرشپ ہے وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں جو سابقہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے تھے میں نے خود زمنی الیکشن وہ بھی پہلا زمنی الیکشن تھا وہ کانٹیسٹ کیا اس وقت پلٹی آئی کی حکومت مرکد اور صبح میں بنی ہوئی تھی اور اللہ کی فضل و قرم سے وہ الیکشن ہم نے جیتا تھا وہ اور صبح دونوں سیٹس پر ہم کانٹیسٹ کر رہے تھے لیکن اس میں بھی کوئی ہماری لیٹرشپ اس وقت نہیں آئی تھی لیکن الحمدللہ ہم نے الیکشن دیتا تھا بات کرنے کا مقصد یہ کہ زمنی انتخابات میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑے بڑے لیٹرز ہی آئیں لوکل لیول پہ جو ہماری قیادت ہوتی ہے وہ اپنے اپنے حلقوں میں ایکٹیو ہے اور ان کو بھی کمپین کے سے تو کسی نے منع نہیں کیا کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہوئی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جلسوں کی اجازت نہیں ملی نا سر آج بھی میں راول پڑنی میں نہیں ملی گجرات پہ نہیں ملی لاہور میں نہیں ملی پھر لاہور سے آج جا کے لاہور ہائی کورٹ سے وہ لے کے آئیں فیصلہ تو دو تین گھنٹے کے نوٹس کے اوپر انہوں نے وہ چھوٹا مٹا کوئی جلسہ کیا ہے شاید لاہور میں تو یہ وہ دیکھیں نا وہ جلسے جلسہ تو پورے پیٹی ایم نے پشین میں بھی کیا اور وہ بھی عوام نے دیکھ لیا کہ کتنے لوگ تھے اس کے اندر اور آپ بتا رہی ہیں کہ لاہور میں بھی کیا ہے تو وہ پھر بڑا کرنا تھا نا جب اجازت آئی کورٹ سے ملی ہے تو چھوٹا موٹا کرنا تھا آج ہی تو ملی ہے دو تین گھنٹے پہلے تو اجازت ملی ہے ملی ہے یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری یہ چلی اچھا ہے اگر چھوٹا ہو رہے تو آپ کا تو کام آسان ہو رہا ہے نا خود ہی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ انہیں نہیں پسند کرتے تو انہیں فری ہینڈ دیں پتہ لگ جائے کہ ہاں بھائی ان کے پاس کتنی سٹریندھ ہے آپ لوگ فری ہینڈ نہیں دیتے تو انہیں بھی کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جی ہم نے تو بہت بڑا جلسہ کرنا تھا یہ حکومت نے ہمیں کرنا ہی نہیں دیا جب عدالتوں میں انڈر ٹیکنگ دینے کے بعد بھی یہ مائلیشن کریں گے جب عدالتوں میں انڈر ٹیکنگ دینے کے بعد بھی جا کر یہ شہدہ کے مجسمیں جلائیں گے جب ریڈ گون کے اندر داخل ہوں گے جب گرین بیلٹس کو آگ لگائیں گے جب ریڈیو سٹیشنز کو جلا دیں گے تو کیا سمجھتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان مطلب ہے کہ جو اس قسم کے اناثر ہیں ان کی اس طرح سے قانونی طور پر سرکوم بھی نہیں ہو رہی جس طرح سے قانونی چاہیے